لوکا کی انجیل 23 باب جو 56 آیات پر مشتمل ہے پھر ان کی سانی جماعت اٹھ کر اسے پیلا توس کی پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خیراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا پیلا توس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پیلا توس نے سردار کہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے یہ سن کر پیلا توس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ حیرودیس کی عملداری کا ہے اسے حیرودیس کے پاس بھیجا کیونکہ وہ بھی ان دنوں یرشلیم میں تھا حیرودیس یسو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدد سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اسے بدھیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کہین اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے پھر حیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے زلیل کیا اور تھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلا توس کے پاس واپس بھیجا اور اسی دن حیرودیس اور پیلا توس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی پھر پیلا توس نے سردار کہینوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا پہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ حیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا پس میں اس کو پٹ پا کر چھوڑے دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے وہ سب مل کر چلاں اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابہ کو چھوڑ دے یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا مگر پیلا توس نے یسو کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلاں کر کہنے لگے کہ اس کو مسلوب کر مسلوب اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائے کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹ پا کر چھوڑے دیتا ہوں مگر وہ چلاں چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مسلوب کیا جائے اور ان کا چلانا کارگر ہوا پس پیلا توس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا مگر یسو کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شماؤن نام ایک کورینی کو جو دہات سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر لادی کہ یسو کے پیچھے پیچھے لے چلے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے یورشلیم کی بیٹیو میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بانجے اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ فلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو داہنی اور دوسرے کو باہی طرف یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کورا ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پانس آ کر اور سر کا پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائیں گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسری نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقتص کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونگتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرہ دیکھ کر سبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راستباس تھا اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئیں تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راستباز آدمی تھا اور ان کی صلحہ اور کام سے رضا مند نہ تھا یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اس نے پیلا توس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئیں تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور اتر تیار کیا موسیقی